مرکزی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور بی جے پی زیر اختدار ریاستوں میں مخامے ٹیکسوں کی کمی سے عوام کو راہت کے بعد دونوں تلگو ریاستوں کی حکومتوں پر قیمتوں میں کمی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا ہے کیسی آر اور وائیس جگن مہنڈڈی حکومت نے ابھی تک پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا باوہ سوخ ذرائع کے مطابق چیف ملیسر کے چندر شکھر راہو نے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے احدداروں سے ریپورٹ طلب کی ہے وزیر فائنانس حریش راہو نے انجینئرز اور عوامی منتخب نمائندوں کے ساتھ ملنا ساگر پروجیکٹہ معینہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر سے ذرائع سرگرمیوں میں اضافہ اور کسانوں کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ چیف ملیسر کیسی آر کی خصوصی دلچسپی سے مختصر عرصے میں پروجیکٹ کی تعمیر ہوئی ہے حریش راہو نے کہا کہ ملنا ساگر پروجیکٹ میں گیارہ ٹی ایم سی پانے جمع ہوا ہے جو تیس میٹر کی اونچائی پر ہے بانڈ مکمل طور پر باویس کلومیٹر پر مشتمل ہے تقریباً بیس کلومیٹر تک پانے پھیلا ہوا ہے یہ تاریخ کا بڑا کارنامہ ہے مختصر عرصے میں پروجیکٹ مکمل کیا گیا حریش راہو نے کہا کہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے علاہدہ ریاست قائم کی گئی تھی اس کی تکمیل کے لیے چیف منسر دن رات کام کر رہے ہیں چھتری ناکے میں کل رات دیر گئے پٹاکوں کے دھماکوں کے نتیجے میں دو غیر مخاملے بر حلاق اور ایک زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق 31 سالہ بی مہاتو 26 سالہ جگنات ملک جو پیشے سے مورتی ساز ہے اور ان کا تعلق مغربی بنگال سے ہے دیپا ولی کے موقع پر وہ اپنے ساتھی ورندر کمار جس کا تعلق اتر پردے سے ہے کندیکل گیٹ ستری ناکہ علاقے میں مورتیوں کے کارخانے میں بھاری مقدان میں پٹاکیں جمع کیے اور گڑا کھوٹ کر اس میں محفوظ کر دیا تاکہ دھماکہ کیا جائے مہاتو گڑ میں دفن پٹاکوں کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں اچانک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں مہاتو اور اس کا ساتھی جگنات برسار موقع حلاق ہو گیا اور ان کے چہرے ناخا بھی شناخت ہو گئے جبکہ ورندر کمار بھی شدید زخمی ہو گیا اس حادثے کے بعد وہاں پر موجود ایک اور مزدور سوامنگ سونیال نے اس کی اطلاع اکل مکل جمہورتیوں کے کارخانے کا مالک ہے اس کو دی اطلاع ملنے پر اے سی پی فلکنومہ محمد عبد الماجد وہاں پہنچ گئے اور کلیوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا انسپیکٹر شترینہ کا سید عبدالخادر جیلانی نے بتایا کہ لیبرز نے دیپاولی کے موقع پر گڑا کھوٹ کر پٹاکے بند کرنے کے بعد دھما کا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے کہا کہ پولیس نے مشتبہ حالت میں موت کا مقدمہ درج کر لیا ہے ناشوں کو بغرز پوسٹ موٹم دھواخن عثمانیہ کے مرداخانہ منتخل کیا گیا اور زخمی لیبر برندر کمار کو بھی اسی دھواخن میں شرک کیا گیا ہے کلیوز ٹیمز کی جانب سے موقع واردات پر جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر تحقیقات جاری ہے فلکنومہ ریلو اور بریج سے متوازی کمی کی سبب بریج پر ٹرافک جیم روز کا معمول بن چکا ہے لیکن نئے متوازی بریج کی تعمیر کے کاموں کو شروع نہیں کیا گیا ہے جو کہ عوام کے لئے تکلیف دے ثابت ہو رہا ہے سال دوہزار اکٹھارہ میں فلکنومہ بریج سے متوازی بریج کی تعمیر کو منظوری دی دی گئی تھی اور مخامی منتخبہ نمائندوں کی جانب سے جلدی اس بریج کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کا اعلان کیا گیا تھا لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس بریج کے تعمیر کی کاموں کا آغاز ممکن نہیں ہو سکا اور اسی دوران قدیم بریج میں سراخ اور شگاف کے سبب فوری طور پر خدیم بریج کو منہدم کرتے ہوئے اس کی جگہ نیا بریج تعمیر کر دیا گیا ہے مجلس سے بلدی عظیم تر حیدر آباد کی عدداروں کے مطابق سال دوہزار اٹھارہ میں ریاستی حکومت کی جانب سے فلق نمائی بریج سے متوازی بریج کی تعمیر کے سلسلے میں سینتالیس کروڑ روپے کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا شہر کے معروف وکیل مسٹر عبد المقید خوریشی ایڈوکیٹ کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل کا رتبہ دیا گیا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسیس ستیش چندرہ شرما نے ریاست سے تعلق رکھنے والے نو وکولا کو سینئر ایڈوکیٹ کے رتبے کی توصیح کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں عبد المقید خوریشی ایڈوکیٹ سرر فیرست ہیں مسٹر خوریشی کے تعلق شہر ایدرباد سے ہے اور انہوں نے مدرسے آئیزہ سے اسکولی تعلیم حاصل کی جبکہ سیٹی کالیس انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ایسڈیل کالیس سے بی کوم اور گلبرگا یونیورسٹی سے خانونی تعلیم حاصل کی سال انیس سو چھاسی میں انہوں نے متحدہ اندرپردیش کے ہائی کورٹ میں پریکٹس کا آغاز کیا تھا کانگریس پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دلیت بندو کی طرز پر اخلیتوں اور دیگر تفخات کے لیے امداد اسکیم کا اعلان کیا جائے گاندی باون میں میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سابق رکن راجے سبا وی ہنمنت راؤں نے کہا کہ حضور آباد میں شکست کے بعد دلیت خانداؤں میں دلیت بندو اسکیم پر عمل آوری سے متعلق اندیشے پائے جاتے ہیں کیسی آر نے دلیتوں کو خوش کرنے کے لیے حضور آباد سے پاولیٹ پروجیکٹ کے طور پر دلیت بندو اسکیم کا آغاز کیا تھا ہنمنت راؤں نے کہا کہ شکست کے بعد حکومت کو اسکیم کے بارے میں تساہل کے بجائے وعدے کی تکمیل کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے تعاون حاصل کرتے ہوئے تمام انتخابی وعدوں کی تکمیل پر توجہ دی جائے ہنمنت راؤں نے کہا کہ حضور آباد کے شکست سے کیسی آر کو سبق لینا چاہیے جس گاؤں میں دلیت بندو اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا اس گاؤں میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہوئی انہوں نے کہا کہ دراصل عوام انتخابی وعدوں پر بھروزہ کرنے تیار نہیں ہیں چیف ملیسر کو انتخابی وعدوں کی تکمیل کے لیے پرگتی بہون میں اپوزیشن کا اجلاس طلب کرنا چاہیے دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں دیوالی کی رات کو ہونے والی آتش بازی کا اثر جمعے کی صبح نظر آیا جب لوگوں کو گلے اور آنکھوں میں جلن سے پریشانی اور تکلیف محسوس ہوئی سپریم کورٹ کی بابندی کے باوجود تہوار کا جشن منانے کے جنون میں پٹاخے پھولنے کی وجہ سے دارالحکومت دہلی کے کئی علاقوں میں ہوا کے میار کا انڈیکس خطرناک زمرے میں پہنچ گیا ہے اور صبح کو آسمان میں دھواں اور آلودگی کی ایک موٹی چادہ چھائی رہی ہندوستان کی آزادی کے پچھتر برس مکمل ہونے پر بی آر او موٹر سائیکل محیم نے دوسرا مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا اور چار نومبر دوہزار اکیس کو یہ ٹیم سلیگوڑی پہنچ گئی بی آر او اور انڈین آرمی کے بیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے چوبیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو اپنا سفر شروع کیا تھا اور گیارہ دن میں جمہو اور کشمیر پنجاب اتراکھنڈ اتر پردیش بیہار اور آسم کا آیاتہ کرتے ہوئے تقریباً تین سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا پہلے مرحلے میں یہ لوگ لہے اور لداخ جمہو اور کشمیر اور ہیماچل پردیش کے اوبڑھ خابڑ اور پہاڑی علاقوں سے گزرے دوسرے مرحلے کا سفر سری نگر رامبن جمہو اور شکیش کی پہاڑی راستوں میں تے ہوا اپنے سفر کے آخری آدھے حصے میں ٹیم نے شمال وستی اور درمیانی گنگانی میدان کا راستہ تائے کیا اور یوپی اور بیہار کے مذہبی مخامات اور شہروں ریشکیش پریاک راج بودھ گیا اور وارانازی کا احیطہ کیا ٹیم کے ارگان کا ہر جگہ عوام نے گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور گھل مل گئے دہلی کے وزیرعالہ عربین کیجریوال نے مفتراشن اسکیم کو مزید چھ مہنے بڑھانے کا اعلان کیا ہے عربین کیجریوال نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عام آدمی کو دو وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے کئی لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں انہوں نے وزیراعظم نیرندرمودی سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ غریبوں کو مفتراشن دینے کی اس اسکیم کو مزید چھ مہنے کے لیے بڑھائیں وزیرعالہ عربین کیجریوال نے بھی لکھا کہ دہلی حکومت اپنی مفتراشن اسکیم کو چھ مہنے تک بڑھا رہی ہے کیجریوال حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چھٹ پوجہ کے موقع پر دہلی میں دس نومبر کو عوامی تاتل رہے گی دہلی آفت انتظام آتھارٹی نے گزشتہ حافظتے حکم جاری کر کے چھٹ میں جمنا ندی کے ساحل کے علاوہ دیگر تیشدہ مخامات پر چھٹ پوجہ کرنے کی اجازت فرام کی تھی ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے مل آئیکن کو پریس کر لیجئے ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں کل تک کے لیے